بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے زہن نمان وکم بیک جو میرے یوٹیوب چل رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور پاکستان میں جو الیکشن کا ڈراما چل رہا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی آلچی ویڈیو کیا نئی پولیسی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آلیکن کو ضرور دبائیں لیکن ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں پلیس تو شروع کرتے ہیں اپنی پرانی ویڈیو میں کے پاکستانیوں کے لیے امپلائمنٹ ویزا بند ہو گئے ہیں لیبر کی طرف سے کافی بڑا کافی کلیر میسج آیا تھا کہ آرہا ابھی نہیں لگ رہے بند اس سچ مطلب بند اس طرح سے نہیں تھا میں نے آپ اس پیشلی بار بھی سمجھایا تھا ابھی بند ہے ٹھیک ہے کوئی پولیسی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے کوئی کوئی ٹیکنیکلی چیزیں چل رہی ہیں اس لیے سے پاکستانیوں کے ویزے نہیں لگ رہے نئی نئی ایشو ہو رہے ہیں بند ہو گئے تھے کافی لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا انویسٹر ویزا پر ہمیں آنا چاہیے میرے دو اپنے نیبرز ہیں ان کو میں نے انہوں نے آنا تھا تو میں نے بس ان کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے انویسٹر ویزا یا پارٹنرشپ ویزا اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں آپ اس ویزے پر آجائیں انہوں نے اپلائی کیا وہ انشاءاللہ جلدی ان کا ویزا پروسس ہو جائے گا اور وہ انویسٹر ویزا پر پارٹنرشپ ویزا پر یہاں پر آجائیں گے چیزوں کا چکر پچھلے سال سے شروع ہوا ہے اور میں اس کا خود شکار بنا ہوں میرا کافی پیسہ لگا کافی ٹائم خراب ہوا ایپس گونڈ ہوا ہے میں نے ویڈیو بنائی بھی تھی اس پر تو کافی چیزیں میری مسئلہ بنی اور کافی لوگوں کے لیے مسئلہ بنی کافی لوگوں کو جانا پڑا جو میرے ساتھ آئے تھے جن کے ساتھ میں ملا تھا ہم نے سوچا تھا کہ ہم جوب کریں گے ساتھ اکھٹے اور یہاں پر رہیں گے اور یہاں پر کچھ بنائیں گے ان کو ان بیچاروں کو جانا پڑا ایفورٹ نہیں کر پائے وہ اور ایکسٹینٹ کرے کے بھی ان کو جانا پڑا بیزہ نہیں لگ رہا تھا خیر وہ کچھ نہ کچھ ان کا لگ جائے گا پاکستان میں ہمارا رہا پر رزق شروع ہو گیا الحمدللہ تو ایسا چلتا رہتا ہے اب جو نئی اپ ڈیٹ ہے اس کو اپنے غور سے سمجھنا ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کے بعد کیسے کیسے سٹپ اٹھائیں گے ٹھیک ہے نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ڈیموگرافک کا ایک سسٹم میں انٹروڈیوز کروا ہے انہوں نے مورے نے ٹھیک ہے ڈائیورسٹی ڈیموگرافک کیا ہے کہ آپ نے ابھی اپنے جو ویزہ کوٹا ہے اگر آپ کے پاس دس ویزہوں کا کوٹا ہے تو آپ نے دو بندے انڈین رکھنے ہیں دو بندے سری لنکن رکھنے ہیں دو بندے نیپالی رکھنے ہیں دو بندے کسی بھی کنٹری سے ہوتے ٹھیک ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دو بندے انڈین یا سری لنکن یا نیپالی رکھنے مطلب آپ کسی بھی کنٹری سے رکھ سکتے ہیں اور بیس پرسنٹ دو بندے دس کا بیس دس کا دو پرسنٹ بیس پرسنٹ دو ہی ہوا ٹھیک ہے آپ نے بیس پرسنٹ پاکستانی رکھنے اگر آپ آل ایڈی پاکستانی رکھ چکے ہیں تو آپ اور پاکستانیوں کے لئے ویزہ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں آپ کو مختصر کر دیتا ہوں اگر ایک کمپنی میں آل ایڈی پاکستانی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کمپنی میں اپنا ویزہ نہیں لگا سکتے وہ آپ کمپنی آپ کو ویزہ نہیں لگائی وہ کسی اور نیشنلٹی کو ان کا کوٹہ ملے گا ان کو ویزہ لگا سکتے ہیں پاکستانیوں کے لئے ان کا کوٹہ ختم ہو گیا ہوگا تو اپنا ٹائم ویس ماتے کریں وہاں پہ یہ لگنا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن ڈیمو گرافک سسٹم کے ثروح ڈیورسٹی ڈیمو گرافک یہ سسٹم انٹروس کروایا کہ صرف آپ اپنے کمپنی میں پاکستانیوں کو نہیں رکھ سکتے صرف انڈیا نہیں ever اس کا دورا ہے کہ پاکستانی کو کھائی کر چکے ہیں کیا ہر 20% چانس میں آسکتا ہوں آپ کے پاس اگر آسکتے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹس دے دیں اور وہ اپلائی کر دیں گے نہیں آسکتے تو پیسے بھی نہ دیں کچھ بھی نہ دیں ان سے تاٹا کریں اور کسی دوسری کمپنی کے پال جائیں اور وہاں پہ 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 سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے یہاں پہ ٹائم بہت ضروری چیز ہے اگر آپ ویزا پہ آ رہے ہیں اور آپ کے ٹائم ویسٹ ہو رہے ہیں تو آپ سب سے زیادہ آپ کا نقصان ہو رہے ہیں کمپنی کے کچھ نہیں ہے کمپنی پیٹھی رہی ہے وہ آپ کو کہے گی کہ ہم اپلائی کریں ہم اپلائی کرنے اور آپ پسا دے گی آپ کے ڈاکومنٹس اٹیس ہونے چاہیے پھر بھی ٹھیک ہے آپ کے ڈگری اٹیس ہونے چاہیے اس کے بعد ہی یہ ڈیویسٹی جو ڈیویسٹی پروگرام ہے جو یہ پروگرام نہیں ہے یہ بس ایک ایک نئی انٹرڈکشن ہے ایک نئی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو فلفل کرنے ہیں کمپنیز نے فلفل کرنے ہیں آپ نے کمپنیز نے فلفل کرنے ہیں تو اس حوالے سے ابھی اپ ڈیٹ میں دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ویزا اوپن ہو گئے ہیں اور ویزا شروع کر دیئے ہیں مورے نے لیبر کارڈ ایشو شروع کر دیئے جو پرانے لوگ تھے جو پرانے اپلائے کی ہوئے تھے لوگوں نے ان کی طرف سے مجھے نیوز آئی ہے ان کی لیبر کارڈ نکلنا شروع ہو گئے اب اس میں انٹری پرمیٹ میں اور ان ساری چیزوں میں ٹائم لگے گا لیکن لیبر کارڈ نکل آتا ہے تو مطلب آپ کا ویزا آلموسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لیبر کارڈ آپ کا نہیں ہو رہا تو آپ کا پروسس آگے نہیں جائے گا اب سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ویزیٹ ویزا لے کر آ رہے ہیں آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو اور آپ پر امپلائمنٹ یا آزاد ویزا لینا چاہتے ہیں یہاں پر کمپنیز کو تو آل ایڈی پتا ہوگا کہ آپ پاکستانی نیشنیلٹی ہو تو آپ کو حیر کرنا ہے یا نہیں لیکن اگر آپ نے اوپن ویزا لینا ہے نو سی والا ویزا لینا ہے جہاں پر آپ آپ کا ویزا اپنا ہوگا آپ کا یہ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جس پی آر ہو جس ٹائپنگ والے جس ایجنٹ کے پاس بھی جائیں گے ان سے اپنے کنفرم پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس آپ جس کمپنی میرا ویزی لگا رہے ہیں کیا اس میں کوٹا ہے پاکستانیوں کے لیے اگر ہے تو آپ لگا دیں انس کو ڈاکومنٹ دے دیں اگر نہیں ہے کسی اور دودھ بندے کو ٹھونڈے اس کو چھوڑیں وہ آپ کو کہے گا کہ میں لگا دوں گا بھجن میرا کام ہے نئی بھجن لیبر والے مورے والے نئی اپروف کروائیں گے آپ اپنے پیسے بھی خراب کریں گے ٹائم بھی خراب کریں گے امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ جائی ہوگی اس اپ ڈیٹ کی سمجھ جائی ہوگی ڈیمو گرافک ڈیورسٹی کی سمجھ جائی ہوگی سمپل سے ورڈ میں سمجھایا ڈیمو گرافک ڈیورسٹی کیا چیز ہے ابھی ہر کمپنی ہر نیشنلٹی سے لوگوں کو ہائر کرے گی صرف پاکستانی یا صرف کسی اور کسی ایک نیشنلٹی کو ہائر نہیں کر سکتی ٹھیک ہے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھئے ملیں گے انشاءال نئی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ